آج میں آپ کو چھوڑیو چاکو کا ہول سیل پرائس بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس چھوڑی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے ہول سیل پرائسز بتاتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے بھائی تو یہ چھوڑی ہے ہمارے پاس یہ آپ کو ہول سیل پرائس میں ایک سو پانچ روپے کا پڑے گا آگے آپ نے دو سو ڈائی سو ایک سو سیو وہ آپ کی مردی ہے آپ جتنے کا بھی سیل کرنا چاہے اس کو ٹھیک ہے یہ آپ کو ہوسیل پرائس میں ایک سو پانچ روپے کا پڑے گا دباب بارہ سو ساٹھ روپے کے اور دبے میں بارہ پیس ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی تو آپ نے یہ چیک کر لی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد یہ ہمارے پاس چھوٹی چھوڑی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں کھول لوں یار ایک ہاتھ سے کھولنا بڑا مشکل ہے یہ یار مجھے بہت پسند ہے کیونکہ آپ کو ہوسیل پرائس میں چار سو بیس روپے کا پڑے گا اس کا بلیڈ بہت پیارا ہے اچھی کھولٹی کا بلیڈ لگا ہوئے یہ آپ کو چار سو بیس روپے کا ہوسیل پرائس میں پڑے گا یعنی پینتیس روپے کا پیس پڑے گا ساٹھ روپے کا سیل ہوگا سات سو بیس روپے بنایا گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس چاکو چھوڑی ہے اس کے میں آپ کو ہول سیل پریس بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس چھوڑی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سلیکٹ ماسٹر کے نام سے چھوڑی ہے اچھی کمپنی کا ہے یہ بھی اچھے بلیڈ میں ہے یہ آپ کو ہول سیل پریس میں چھوٹے والا سو روپے کا پڑے گا اور بڑے والا ایک سو دس روپے کا پڑے گا یہ ابھی چھوٹے والا ہے جو آپ کو سو روپے کا پڑے گا اور بڑے والا ایک سو دس کا پڑے گا اور چیز چیز ہے یار کوالٹی والا ہے اور یہ آپ کو ہلسل پریس میں سو اور ایک سو دس روپے کا پڑے گئے چھوڑی ہے بھائی اگر اس کی کوالٹی چیک کرنا چاہتے ہو نا یہ میں بھی آپ کو چیک کروا جاتا ہوں مدر آئے یہ میں آگے بھی نہیں کیا خالی نیچی کی طرف دوبائے ابھی پھر دوباؤں گا دیکھو نظر آ رہے یہ نظر آ رہے بھائی اتنے موٹے گتے کو یہ کٹ رہے گتے کو کٹنا اتنا آسان نہیں ہے تک ہے نا یہ پھر میں آپ کو بتا رہا تھا ہوں سیمپل کے طور پر نظر آ رہا ہے نا یہ اس کی کوالٹی ہے بھائی ایسے بات نہیں ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کے بعد یہ ہمارے پاس چاکو ہے جو آپ کو بڑے والا چاکو ہلسل پریس میں سات سو پچاس روپے کا پڑے گا بارہ پیس ہے یعنی پینٹ روپے کا روپے آپ کو پڑتے ہیں تھکی کہ اس میں بارہ پیس ہے روپے کا آپ کو ہلسل پریس میں بڑت ہے آگے یہ 120 روپے کا سیل ہوگا 1440 روپے بناے گا ایک سو بیس روپے کا سیل ہوگا 1440 روپے ہالسیل پرائس میں بناے گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس چاکو ہے چھوٹے والا جو آپ کو 650 روپے کا پڑھے گا یعنی 55 روپے کا آپ کو پڑھتے اور 80 روپے کا سیل ہوگا اگر آپ 100 کا بھی سیل کریں گے 1200 روپے بنائے گا 80 کا سیل کریں گے 960 روپے بنائے گا دیکھ سکتے ہیں اس کا نمبر چینج ہے اس کا نمبر چینج ہے اور اس کا نمبر چینج ہے چیک کر سکتے ہیں چینج چھوٹا بڑا ہوتی ہے میرا نام آدل ہے اور میں حسل کا کام کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس راکٹ ٹیپ ہے جو بھائی بھی ٹیپیں یوز کرنا چاہتا ہے نا تو یہ ہمارے پاس راکٹ ٹیپ ہے جو آپ کو سو روپے کا پڑے گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس فیکٹر ٹیپ ہے بڑے والے اوسا کا ٹیپ سے بڑے ہے آپ کو تین سو ایسی روپے کا پڑے گا وہ اوسا کا ٹیپ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو آپ کو ہول سیل پریس میں تین سو ایسی روپے کا پڑے گا اور یہ ہمارے پاس اس سے اوپر تف ٹیپ ہے جو آپ کو ہول سیل پرائس میں دو سو اور پیش پنڈ روپے کے بڑھے گا اور کیا چاہتے ہو یا یہ جو ہمارے پاس جو راکٹ ٹیبل سات سو پچاس فالہ یہ آپ نے سو روپے کا سیل کرنے ہزار روپے بنائے گا فیکٹر ٹیپ آپ نے ساٹھ روپے کا سیل کرنے چھ سو روپے بنائے گا اوسا کا ٹیپ آپ نے ستہ روپے کا سیل کرنے سات سو روپے بنائے گا اگر ساٹھ کا سیل کرنے گی چھ سو روپے بنائے گا اور ٹف ٹیپ آپ نے چالیس روپے کا سیل کرنے چار سو روپے بنائے گا اور یہ سکاس ٹیپ پانچ والے دس والے بیس والے پانچ والے آپ کو چالیس روپے کا پڑے گا پانچ کا سیل کرو ساٹھ روپے بنائے گا دس والے آپ کو اسی روپے کا پڑے گا دس کا سیل کرو ایک سو بیس والے بیس روپے بنائے گا اور یہ بیس والا ٹیپ ہے جو آپ کو ڈیٹھ سو روپے کا پڑے گا اور بیس کا سیل کر دو سو چالیس روپے بنائے گا اور میں ہولسل کا کام کرتا ہوں بھائی جو آدمی جس شہر سے بھی سمان مانگوانا چاہیے انشاءاللہ آپ کو ہولسل پرائیس میں پڑے گا اس کے بعد مچھر والے پورٹر بلب ہو گئے مچھر والے ریفل ہو گئے کوائل ہو گئے اس کے بعد وائپس ہو گئے بیبی وائپس ہو گئے بچوں والے وائپس ہو گئے غبارے ہو گئے اس طرح آپ کو یہ ہولسل پرائیس میں ملتے رہیں گے جو بھائی جس شہر سے بھی سمان مانگوانا چاہیے انشاءاللہ آپ کو ہولسل پرائیس میں ملتا رہے گا اسلام علیکم حدا حافظ